سارے رہ گئے اس وقت ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ سرحت کے دو رکھ کے شمارے میں آپ سب ہی ناظرین کا استقبال ہے آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرکھیوں پر گلگت بلتستان کے نلتر ریلی حملے میں شامل درشد کرد اب تک ہیں فرار گسے میں مقامی عوام پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں جنگلوں کی بیدرے کٹائی کا خمیازہ بگت رہے ہیں عوام اور شنگر کے جی بی پنٹ چیلڈن ہسپیٹل میں آکسیجن سپلائی کا مقمل انتظام گلگت بلتستان میں تقریباً دو مہینے قبل دہشد گردوں نے حملہ کیا تھا بہت دنوں سے شانت پڑا ایک ہتہ گولیوں کی تر تڑاہ سے گونج اٹھا تھا گلگت شہر کے باہری علاقے نلتر ریلی میں مسافر گاری پر حملہ ہوا پاس کی پہاڑی سے اچانک آئے حملہ وروں نے کسی بھی مسافر کو سنبھلنے یا بھاگنے کا موقع نہیں دیا اور اچانک سے ان پر گولی باری شروع کر دی قریب پانچ منٹ تک لگتار فائرنگ کرنے کے بعد دہشد گرد جیسے آئے تھے اسی طرح خاموشی سے واپس لوٹ گئے پہلے تو پولس اور رینجرز اس واقعے کو آپسی رنجش یا ڈکیتی کا معاملہ بتاتے رہے لیکن عوام کے احتجاج کے بعد رینجرز نے اسے دہشد گرد حملہ مانا اور منزمان کی گرفتاری کا بھروسہ دلایا لیکن آج دو مہینے بعد دی پولس کے ہاتھ اب تک خالی ہیں اور مقامی عوام کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ امن اور سکون سے پاکستان کو خاصی نفرت ہے پاکستان ایک طرف خود کو دہشد گردی کا شکار بتاتا ہے تو وہیں دوسری جانب مختلف دہشد گرد تنظیموں کو بھرپور تعاون دیتا ہے پاکستان خود فرقہ واریت کا قہر بھی جھیل رہا ہے اور اسے بڑھاوا بھی دے رہا ہے کم سے کم اپنے قبضے والے علاقے گلگت بلتستان میں تو پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ عوام کو تقسیم کرو اور بے فکری سے ان پر حکومت کرو نلتر ویلی میں ہوا دہشد گرد واقعہ تو یہی بیان کرتا ہے جس میں سات بے گناہوں کی جانیں تلف ہو گئی تھی اس واقعے کو اب دو مہینے بیٹ چکے ہیں لیکن ملزیمان ابھی بھی گرفت سے دور ہیں قاتلوں کی گرفتاری نہ ہونے سے عوام کا صبر آخر جواب دے گیا اور وہ گلگت اور اسلام آباد دونوں ہی جگہوں پر احتجاج کے لیے سرکوں پر اتر پڑے گلگت بلتستان میں دہشد گرد حملے کی چرچاک کئی دن سے تھی ایسا انٹیلیجنس یونٹ کی ریپورٹ میں بھی کہا جا رہا تھا کہ یہاں فرقہ وارانہ حملہ ہو سکتا ہے اسے فرقہ وارانہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ جس منی بس پر حملہ ہوا اس کے زیادہ تر مسافر گجر برادری سے تھے حالانکہ حکومت اسے عام بدماشوں کے ذریعے کیا گیا حملہ بتاتی آئی ہے جس کا مقصد لوٹ پارٹ کرنا تھا لیکن اگر یہ حملہ لوٹ پارٹ کے ارادے سے تھا تو بھلا ہوئے اناثر کسی کا بھی کوئی قیمتی سامان اپنے ساتھ کیوں نہیں لے گئے یہ گلگت بلدستان کی تاریخ ہے سٹیٹ سپانسر قسم کی سیکرنیزم ہے وہاں پہ سٹیٹ سپانسر قسم کی وہاں پہ حب الوطنی ہے اور سٹیٹ سپانسر قسم کی وہاں پہ دشتگردی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست ایک پورے طریقے سے ماضی سے لے کے ابھی تک یہاں پہ دشتگردوں کو پناہ دیتی رہی دشتگردوں کو چلاتی رہی اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلدستان میں جو بھی حالات ہیں اس کے ذمہ دار ریاست ہے دشتگردوں نے واردات کو انجام دے کر پولیس اور انتظامیہ کو کھلی چنوٹی پیش کی ہے لیکن پولیس ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کر پائی ہے اس خطے میں دشتگرد بے خوف ہو کر دندناتے پھر رہے ہیں جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے یہاں دشتگردوں کو جان بوجھ کر ایجنسیاں پراموٹ کرتی ہیں ان کی پشت پناہی کرتی ہیں ان حملوں سے ناراض گلگت کے باشندوں نے احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا ان لوگوں کا کہنا تھا کہ گلگت میں بے قصور افراد کو انٹی ٹریزم ایکٹ کے شیڈیول فور کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے لیکن دشتگردوں پر کارروائی نہیں کی جاتی ہے سمجھتا ہوں ایک انتواناک واقعہ ہے بربریت ہے اور جلید بلدستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی خادون کو پر فائر ہوا ہے وہ شیئید ہوئی ہے ہم اس بات کی شدید الفاظ میں مضمت کر گئے ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں یہ ریاستی فیلئر ہے سٹیٹ فیلئر ہے اگر ریاست اپنی عدالتوں کو اتنا بہتر کرتی پہلے کے واقعات کا سدباب کیا جاتا تو آج یہ واقعات رنمانی ہو گلگت بلدستان میں دہشتگردوں کو لے کر پاکستان کا اپروچ بہت سیلیکٹیو رہا ہے یہاں جو لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تحفظ کی بات کرتے ہیں انہیں تو دہشتگرد بتا کر سلاخوں کے پیچھے دھکیلے میں پاکستانی فوج اور اس کے خوفیہ ایجنسی آئیس آئی تنک بھی دیر نہیں لگاتی لیکن جو واقعی میں دہشتگردی بد امنی فرقہ واریت پھیلاتے ہیں انہیں سٹریٹریجک پارٹنر سمجھا جاتا ہے جس کا استعمال خاص مقاصد کے تحت کیا جاتا ہے جیسا کی اس واقعے میں دیکھنے کو ملا اگر دہشتگردوں کی پشت پر فوجی جنرلوں کا ہاتھ نہیں ہے تو بھلا اب تک وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے سابق کوئی سی ایم نے کہا تھا کہ چھتیس ایجنسیز وہاں کام کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں تو وہ چھبیس ایجنسیز کیا کام کر رہے ہیں اگر وہ اس طرح کی کوئی دیشتگردانہ واقعات کو نہیں روک پا رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اداروں کی ناکامی ہیں جو وہاں ادارے ہیں جو چیپ سیکیٹری ہے آئی جی ہے جو یہاں سے باری تنخال ہے کہ وہاں اگر ہم نامان کو قائم نہیں رکھ سکتا ہے تو یہ ان کی ناکامی ہے گلگت بلتستان میں کافی وقت سے نہ تو فرقہ وارانہ فساد ہوئے ہیں اور نہ ہی دہشتگردوں کا کوئی حملہ ہوا تھا پچھلی حکومتیں چاہے کتنی بھی ناقابل کیوں نہ رہی ہوں لیکن ان کے دور اقتدار میں حملے نہیں ہوئے تھے نہ ہی فرقہ وارانہ فساد لیکن اب ایک بار ان واقعوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا لگتا ہے بس دعا یہی کی جا سکتی ہے کہ اب اور لاشیں نہ گرے گلگت بلتستان سے اب روک کرتے ہیں جمع کشمیر کا کرونا وبا کی دوسری لہر سے نپٹنے کے لیے ڈاکٹرز پیرامیڈیکل اور انتظامیاں پوری شدت کے ساتھ کام کر رہی ہے یہاں بھی عالمی وبا سے عوام خاص طور سے کم عمر کے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی مختلف اسپتالوں میں ضروری آکسیجن کی وافر سپلائی کو یقینی بنایا جا رہا ہے حالیہ دنوں کرونا وائرس سے مقابلہ کرنے میں مریضوں کی مدد کے لحاظ سے شینگر کے جی بی پنچ چلڈرن ہسپٹل میں آکسیجن سپلائی کا مکمل انتظام کیا گیا ہے مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں کورونا پینڈمک کے دوران جمہو کشمیر سمیت ملک بھر کے دیگر حصوں کے مختلف اسپتالوں میں مرکزی حکومت اور مقامی انتظامیہ کی اولین ترجیح بڑی تعداد میں آکسیجن کی سپلائی بنائے رکھنے پر مرکوز ہے یہی وجہ ہے کہ سبھی چھوٹے بڑے اسپتالوں میں مریضوں خاص طور سے کورونا متاثرین افراد کو آکسیجن مہیا کروائے جا رہا ہے اس میں بھی نفزائدہ و کمزن بچوں کی صحت کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے اس سمت میں شرینگر شہر کے جی بی پنچ چلڈرن ہسپٹل میں بھرتی بچوں کی آکسیجن سپلائی کا پورا انتظام کیا گیا ہے اس کے لیے آکسیجن پلانٹس کے ساتھ ساتھ سلنڈروں کا بھی بندوبست ہے ہمارے پاس تین آکسیجن پلانٹس ہیں جی 500, 500 and 446 انترمیٹن ایک کو ہم توڑا سا ریس دیتے ہیں but more than an iff جو ہمارے کو ضرور پڑتا ہے that is round about 1100 to 1300 lpm liters per minute but it is 1500 apart from that we have bulk slenders 280 bulk slenders ہیں جی اور 100 and چھوٹے small slenders d and b slenders تو وہ off and on ہمیں تھوڑا سا ریفل کرنا پڑتا ہے چار اور پانچ کے بریز میں otherwise self-sufficient as on day وادی میں بچوں کے اس اسپتال میں oxygen supply کو مسلسل جاری رکھنے میں طبی شعبے کی جانب سے بیرونی ممالک سے لائی گئی یہ جدید ترین مشینیں کافی اہم ہیں اس کے ذریعے کرونا کے ساتھ ساتھ سانس سے متعلق دوسری بیماریوں کے علاج میں بھی کافی مدد مل رہی ہے اس کے علاوہ یہاں کرونا پیشنٹ بچوں کو دوسروں سے الگ رکھنے کا خاص انتظام کیا گیا ہے اس کے لئے الگ سے isolation boards بھی بنائے گئے ہیں ایسے مشکل وقت میں اسپتال انتظامیہ کی جانب سے اس طرح کے مضبط اقدامات سے مقامی لوگ کافی مطمئن ہیں جو بھی ہے یہاں کا system وغیرہ جو بھی ہے staff ہے they are very cooperative بہت cooperative ہے اور صفائی کے حساب سے بھی بہت اچھا ہے oxygen کی بھی کمی مجھے لگی نہیں یہاں پہ ویسے بھی میں دیکھ رہا ہوں وارڈز میں جو بھی وارڈ ہے یہاں کا they have sufficient amount of oxygen they don't face the patients don't face any problems باقی سب کچھ ٹھیک تھاک ہے ایسا مجھے کچھ crisis نہیں لگا کوئی emergency case آ گیا تو the staff cannot handle it ویسا کچھ نہیں ہے everything is fine over here کرونا کے بڑھتے واقعات کو دیکھتے ہوئے احتیاطن شرینگر سمیت پانچ ازلہ میں lockdown نافذ کیا گیا ہے اس کے سبب عام لوگوں کو COVID-19 سے متعلق سبھی SOPs یعنی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ہدایتی گئی ہے ایسے مشکل حالات میں doctors, medical staff, تمام frontline warriors اور لازمی خدمات سے جڑے اہلکار اپنے پرائز کو بخوبی انجام دے رہے ہیں اس طبیعی ادارے میں بھی medical staff اور health workers دن اور رات بچوں کی دیکھ بھال میں مشروف ہیں ہمارا تو یہاں پہ 24 گھنٹے کا کام ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ بات ہے اور اس کے بعد maintenance تو ہم لوگ time to time یہاں کی maintenance کرتے ہیں اور ہمارے پاس oxygen یہاں پہ generation ہوتا ہے جو ہم continuously supply ہماری اوپر جاتی ہے means hospital میں کافی head take ہو گیا ہے 24 hours ہمیں یہاں پہ دیکھنے کرنی پڑتی ہے اور وہ ہم لوگ کرتے ہیں نبا رہے ہیں جب تک ٹھیک ہے آئے دن کرونا وارث سے لوگ بڑی تعداد میں متاثر ہوتے جا رہے ہیں اور اس ایدادو شمار میں دن پر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے لیکن اس سامدارے اور فرنٹ لائن وارئر سے ایک ساتھ مل کر آ کے آ رہے ہیں ان لوگوں کی یہی کوشش ہے کہ بڑی تعداد میں عوام خاص طور سے بچوں اور بڑے بزرگوں کو اس عالمی وبا سے محفوظ رکھا جا سکے اس کے لیے مرکزی حکومت اور جمہو کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کوششیں جاری ہیں تاکہ جلد سے جلد کرونا وبا پر موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل خبروں کو جاننے اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ ایک حیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر جمین لاغری نے ٹویٹ کے آئے کہ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز میں گلگت بلتستان کے تالیب علم کی کارا کورم شہرہ پر حادثے میں موت ہو گئی ہے وہ گلگت میں اپنے گھر اید منانے جا رہے تھے اللہ ان کے والدین کو اس گم سے اُبرنے کی طاقت عطا سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا کہ گلگت بلتستان میں آپ اپنی زمین کی حفاظت پاکستانی فوج سے نہیں کر سکتے ہیں پھر بھی آپ فلسطین کو اسرائیل سے محفوظ رکھنے کا دکھا بھا کرتے ہیں امداد اسے نے ٹویٹ کیا کہ گلگت بلتستان میں جی بی کمپٹیٹیو ایکزامز میں دیری کے سبب مقامی نوجوان میں شدید گمو گصے کا لاب پھوٹ پڑا ہے شاہید چودری نے ٹویٹ کیا کہ جمہو میں اوکسیجن پلان کا ٹرائل ٹیسٹ کامیاب ہو گیا ہے یہ اگدام لیفٹین گورنر کی ہدایتوں میں سے ایک ہے اور میکینیکل انجینئرز کی اتھک میند کا نتیجہ ہے نیو ایج کشمی نے ٹویٹ کیا کہ جمہو کشمی انتظامی اور حفاظتی عملے کے مشتر کا تاؤن سے زلہ بڑھگام کے رنگرے تلاقے میں 25 بیٹس کا کوویڈ کیر سینٹر تیار کیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر کا ہم سب مل کر مقابلہ کر سکتے ہیں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کو یوں تو پاکستان کی غلامی میں رہنے کی بے شمار قیمت چکانی پڑی ہے لیکن کچھ نقصان ایسے بھی ہیں جس کے قیمت نہیں لگائی جا سکتی دشوار علاقہ ہونے کی وجہ سے یہاں کے لوگ قدرتی آفز سے دو چار ہوتے ہیں محولیات تباہی کی وجہ سے گلیشر کھسک رہے ہیں جس وجہ سے بڑی تباہی دستک دے سکتی ہے لیکن خطرے کو دیکھتے ہوئے بھی حکمران انجان بنے ہوئے ہیں انہوں نے ٹمبر مافیا کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے جس کا نتیجہ یہ دیکھ نے کو مل رہا ہے کہ یہاں سے جنگلوں کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بھاری تباہی دستک دے سکتی ہے یہاں محولیاتی توازن تیزی سے بگڑ رہا ہے پیڑ کٹے رہے ہیں کلائمیٹ چینج کو لے کر مزفراباد میں ہوئے سٹڈی سے چونکانے والے نتیجے سامنے آئے ہیں سٹیٹ آف دی انوارمنٹ نامی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صرف نیلم ویلی میں ہی گلیشیر بچے ہیں اور اگلے پچاس برسوں میں یہاں سے گلیشیر پوری طرح ختم ہو جائیں گے اس کے علاوہ گلیشیر پگھلنے سے جو مسنوعی جھیر بن رہی ہے وہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ بن سکتی ہے جہاں ایک طرف گلیشیر کم ہو رہے ہیں وہاں پہ دوسری سائیڈ پہ جو چیز الارمنگ ہے وہ گلیشیر لیکس کا ڈیویلپ ہونا اس کا باعث بنتی ہیں اور وہ گلاف جو ہے بعض دفعہ انسانی جانوں کے لیے بڑا نقصان دے ہوتا ہے چونکہ اس میں لوز میٹیریل کی دیوار جھیلوں کے آگے بنتی ہے اور جب پانی کا دباؤ بڑھ جاتا ہے تو وہ دیوار ٹھوٹنے سے بڑے لیبل پہ سیلاب آتے ہیں اور ناظر نیریہ میں اس کی بہت ساری مثالیں اس سے پہلے دیکھی جا چکی ہیں اس کے اندر گلاف کا خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے سن دو ہزار میں نیلم ویلی کے ان گلیشئر کا رقبہ پندرہ ہزار تین سو ہکٹیئر تھا دو ہزار دس کی ریپورٹ کے مطابق رقبہ کم ہو کر تیرہ ہزار ہکٹیئر تک پہنچ آیا تھا دو ہزار سترہ کی اسیسمنٹ کے مطابق یہ گیارہ ہزار پانس سو ہکٹیئر رہ گیا سترہ سال کے دوران چار ہزار ہکٹیئر رقبہ کم ہو گیا اس بنا پر متعلقہ محکمے نے پاکستانی مقبوضہ کشمیر یہ جو ایولانچز آئی ہیں یہ بیسیکلی سنو فال کی وجہ سے آئی ہیں اور تقریبا چھتیس سے اٹھالیس گھنٹے مسرسل برباری نیلہ مہلی کے اندر ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پانچ فٹ سے لے کر پندرہ فٹ تک برف ایڈ ٹائم ڈمپ ہوئی تھی جب یہ برف ڈمپ ہوئی تو یہ بلکل لوس تھی تو یہ اس نے ٹرگر کرنا شروع کر دیا اور ایز 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 مختلف لوکیشنز کی اوپر ایولانچز آئی ہیں انیس سو سینٹالیس میں پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے چالیس فیصد رقبے پر جنگلات موجود تھے مگر محکمائی جنگلات مقامی حکمران اور ٹیمبر مافیا کی خطرناک ٹکڑی نے یہاں سے جنگلوں کا صفایہ کر دیا آج یہاں پہاڑ چٹیل میدان میں تبدیل ہو گئے ہیں ایسا کوئی ایک دو دن میں نہیں ہوا ہے بلکہ یہ نتیجہ ہے برسوں کی لا پرواہی اور بد انوانی کا چند پیسوں کی لالچ میں یہاں دھڑلے سے پیڑ کاٹے گئے اور افسوس یہ سلسلہ آج بھی بدستور جاری ہے کبھی پوری طرح ہرا بھرا یہ علاقہ آج کنکریٹ کے جنگل میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے کنسٹرکشن میں آئی تیزی کا خامیازہ یہ ہوا کہ یہاں کی محولیات بدترین ہو چلی جنگلوں کی کٹائی میں زبردست تیزی آئی اور محولیات کو نقصان پہنچا اکثر آ رہے برفیل توفان جنگلوں کی اسی تباہی کا نتیجہ ہے یہ ہوتا ہے کہ دو فٹ برف پڑی پھر وہ ٹھیک ہوا تو بارش ہوئی تو اس کے اندر بائنڈنگ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے ایوالانچز اتنی زیادہ نہیں آتی لیکن اس طبعہ چونکہ 48 نٹے کے قریب برباری مسلسل ہوئی ہے خوشک برف کی وجہ سے اس کے اندر بائنڈنگ جنگلوں کی تباہی کی وجہ سے پانی کے زخیرے سوکتے جا رہے ہیں یہاں پیڑ کٹنے کی وجہ سے پانی کو روکنے کے لیے درخت ہی نہیں بچے پیڑوں کی مضبوط جڑیں جو زمی کے اندر تک پھیلی رہتی تھی اور پانی سوک لیتی تھی لیکن اب ایسا نہیں ہوتی تھے آج ان میں کافی کم پانی بچا ہے باوجود اس کے حکومت کے کانوں پر جون تک نہیں رنگ رہی پانی کی کمی اور درجہ حرارت کا جو بڑھنا ہے یہ میرا یہ خیال تھا کہ مزفراباد میرپور کوٹلی اس طرح کے شہر کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا اور یہی خطرہ پھر ڈاؤن سٹیم اگر آپ جائیں تو پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا چونکہ ہماری ڈاؤن سٹیم پاکستان کے کھیتوں کو سلاب کرنے ہمارے ڈیمز کی لائف کو بہننے ان کے اندر پانی کے زہیرے کی اوپر اس کا سارہ امسار پیڑ نہ ہونے کی وجہ سے یہاں آیا معمولی سیلاب بھی بڑی تباہی لے کر آتا ہے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں منافع کمانے کے لیے ٹیمبر مافیا اور محکمائی جنگلات کے اہلکار کیا کیا نہیں کرتے جنگل میں آگ لگنے سے اگر دس پیڑ جل جاتے ہیں تو سو پیڑوں کا نقصان بتایا جاتا ہے شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ درختوں سے انسان زندگی کا وجود ہے اب تو صرف یہی دعا کی جا سکتی ہے کہ یہاں کے محولیاتی صورتحال میں جلدی بہتری آئے پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں بگرتے محولیات کا جائزہ لینے کے بعد ایک بار پھر لوٹتے ہیں جمہ کشمیر یہاں کے مختلف دیہی علاقوں میں لوگوں کو نکلو حرکت کے لیے پی ایم جی ایس وائی یعنی پردھان منطری گرام سڑک یوجنا کے ذریعے سڑک کنیکٹیویٹی کو بہتر بنائے جا رہا ہے عوام کی ضروریات کے مطابق سڑک شہراہوں کے ساتھ اہم ترین جگہوں پر پلوں کو بھی تیار کیا رہا ہے اسی کڑی کے تحت ادھمپور میں اوچ دریا پر بریج تیار کیا رہا ہے جس کا کام آخری مرحلے تک پہنچ چکا ہے اس کے تیار ہونے سے ادھمپور کے ساتھ ساتھ کٹھو زلے کے لوگوں کو بھی فائدہ ملنا تیم آنا جا رہا ہے مزید تفصیل ہماری اس ریپورٹ میں بریج کی لاغت تقریباً تین کروڑ روپے ہے اس بریج کے بن جانے سے زلہ ادھمپور کے ساتھ ساتھ کٹھوا زلے کے لوگوں کو بھی آم دورفت میں کافی آسانی ہوگی جب پولنی تھا تو ہم ایسے جیسے ڈنڈی ڈالے ہوتے ہیں تو ہم وہاں سے گزرتے تھے جب زیادہ بارش ہوتی تو پانی آتا تھا تو ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی جہاں سے گزرنے کے لئے اب جو پول بن کے تقریباً 20 سے 30 گاؤں کے لوگوں کو کنیکٹیویٹی دینے کی قوایت جاری ہے اس دہی علاقے میں عوام کو پول کے ساتھ روٹ کی سہولیات بھی دستیاب کروائی جا رہی ہے اس پول کی تامیر سے قبل اس بالائی علاقے میں لوگوں کو دریہ پار کرنے کی لئے کافی دککتوں کا سامنا رہتا تھا لیکن لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنے کی سمت میں انتظامیہ کی جانب سے کیے جا رہے ایسے مضوط اقتامات سے علاقہ مکین بہت خوش ہے پہلے تو اس طرح پول بنی تھا بڑی پرالی بڑھ بڑھ اسی طرح چلتے تھے پانی بچھ چلتے تھے کئی لوگ جار روڑی اندے ہی بڑا سخ بنی یا گورنمنٹ کا گھنگ آتے ہیں بڑا اچھا دھنباد ہے گورنمنٹ کا بیشتر بالائی علاقوں کی طرح ہی جمہ کشمیر کا یہ علاقہ بھی دشوار گزار مانا جاتا رہا ہے جہاں اس پل کے تیار ہونے سے قبل تک خاص طور سے برسات کے موسم میں لوگوں کے عام دور رفت میں کافی وقت لگ جاتا تھا اور خاص کر طالب علموں اور مریضوں کو کافی دکھتے پیش آتی تھی لیکن PMG SY قومی منصوبے کے تحت انتظام کی کی جانب سے دے ہی اور دور دراز کے علاقوں میں بھی لوگوں کو روڈ کنیکٹیویٹی مہیا کروائی جا رہی ہے لہٰذا اس پل کے تیار ہونے اور سڑک رابطہ مل جانے سے اب مقامی لوگوں کے وقت کی بچت ہو رہی ہے جس سے آس پاس کے علاقہ مکینوں کو بڑا ہی راست فائدہ ملنا تائم آنا جا رہا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ بچے بھی آنے کے لیے جانے کے لیے ان کو بھی سوویدہ ملی ہے اور بھی لوگوں کو آنے جانے کے لیے جیسے ہمارا سی امریکہ ہے وہاں راشن کا بہت دکت آتی تھی لینے کے لیے اب لوگوں کو راشن ان کے گھر تک پہنچ سکتا ہے روڈ بنا ہے اور نیا روڈ ہے کام چل رہا ہے بھی اس روڈ کا لیکن بہت بہت بینفیٹ جو آج کی ڈیٹ میں ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں اکثر بدلتے موسم اور جیوگرافی آئی دشواریوں کے سبب عوام کو نکلو حمل کے دوران کافی دفقتوں کا سامنا رہتا تھا لیکن پی ایم جی ایس وائی قومی منصوبے کے ذریعے جمہو کشمیر کے دہی علاقوں میں سڑکوں کے جال کو مزید بڑھایا جا رہا ہے دور دراز علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کو دیگر شہروں اور ملک کے دوسرے حصوں سے جوڑا جا رہا ہے نتیشتن عوام کی عام دور رفت سے لے کر سماجی اقتصادی اور معاشی سرگرمیوں میں اضافہ درج ہو رہا ہے مضبوط سڑکوں اور پلوں کے ذریعے دہی علاقوں میں بھی ترقی لائی جا رہی ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجئے اجازت اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات تب تک کے لئے نمسکار خدا حدیس